ملک میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کے بار جاری ایک دن میں مزید پینسٹھ افراد انتقال کر گئے مجموعی امباد چوبیس ہزار آٹھ سو اٹھالیس ہو گئیں تین ہزار چوراسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شرعہ پانچ اشاریہ سات تین فیصد رہی ہم ایک ہفتہ اور سکول نہیں کھولیں گے ہم چاہرے کہ اس ایک ہفتے میں سکول ٹیچرز بچوں کے پیرنٹس جو سکول بھیجیں گے وہ ویکسینیشنز کرائیں تعلیم کا تماشا سندھ حکومت پل میں تولہ پل میں ماشا تئیس اگست کو تعلیمی ادارے کھولنے کے فیصلے سے تین روز بعد ہی یو ٹن لے لیا سکول مزید ایک ہفتہ بند رکھنے کا فیصلہ سنا دیا سکول سٹاف اور بچوں کے والدین کی ویکسینیشن لازمی قرار کراچی میں کرونا کیسز میں کمی ہو رہی ہے بازار دفاتر کھلے ہیں تقریبات ہو رہی ہیں تو صرف سکول کے اس ڈیٹا کی بنیاد پر بند کیے جا رہے ہیں سما نے سوال کیا تو مراب علیشاء نانا نانی اور دادا دادی کو بیچ ملائے فیسو کی معفی کے معاملے پر بھی جر بڑھاتے نظر آئے چھوٹے بچے کے ساتھ دادا دادی اور نانا نانی ہو وہ سب بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں بچے خود انفیکٹ ہوتے ہیں ان کو نہیں پڑھ جاتا یہ ڈیٹا کی وجہ سے یہ سارے فیصلے کیے جاتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اب سکول کی فیصل ماف کر دی جائے ہم نے بیچ میں ایک دو کیے تھے سہید نے ان کو ساروں کو بلایا تھا سکول اونرز تھے لیکن وہ ایشوز ابھی تک ہیں ہماری کوشش ہی رہے گی کہ کم سے کم پوچھ دالا پنجاب کے تو سکول چل رہے ہیں سب چل رہے ہیں پنجاب کے بھی خیبر بکتون کا آگے بھی سب کے چل رہے ہیں صرف سندھ کے ہی بند ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں اور صرف سکولز بند ہیں میں مشورہ تم کہا کہ بہتر ہے کہ ہمارے سکول بھی تو کم آفیس بھی تو معاف کروا دے کم بز کم یہ ظلم بچوں کے اوپر مت کریں خدا کا واسطہ اور جو اپنی زبان پر قائم رہے ہیں کبھی بولتے ہیں کھلنا ہے کبھی بولتے ہیں اسکول بند رہیں گے وزیر تعلیم اور بولنا ہے سی ایم صاحب اور بولنا ہے کراچی کی تعلیم کو تو آپ جان کے برباد کیا جا رہا ہے والدین ناراض پرائیوٹ اسکولز ایسوسیشن خفا اپوزیشن کی تنقید سندھ حکومت پر ہر طرف سے نشتر چلنے لگے والدین کا کہنا ہے سب کچھ کھلا ہے تو اسکول کیوں بند ہیں اسکول بند ہیں تو فیز بھی معاف کریں نسرت سہر باسی اور خرم شیر زمان پھٹ پڑے کہا سندھ میں تعلیم کا ستیہ ناز کر دیا گیا اسکولز ایسوسیشن نے سکول بچاؤ تحریک کا اعلان کر دیا پیرز سے آؤٹڈور سکولنگ کا اندیا دے دیا تعلیم بچاؤ تحریک کا ماغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم حکومت سے یہ کہا ہے کہ تیئیس اگست سے تعلیمی سلسلہ باہل کیا جائے تعلیمی اداروں کھولنے کی اجازت دی جائے ورنہ ہم تیئیس اگست سے روڈوں پر سڑکوں پر اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھیں گے افغانستان میں بے امنی کی بھاری قیمت ادا کی امن استقام کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے توقع ہیں افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی طالبان عالمی برادری سے کیے وعدے پورے کریں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا پی اے میں کاکول میں خطاب سپہ سالار نے کہا پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوششوں پر خاموش نہیں رہیں گے سازشے کرنے والے وہی ہیں جو علاقائی امن میں رکاوٹ ہے پڑوسی ملک انتہا پسندی کی سوچ کے ہاتھوں میں یہ غمال ہے ہمیشہ کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے آرمی چیف نے کہا طالبان قیادت میں حکومت سازی پر اختلافات پیدا ہو گئے سینئر رہنماؤں کی مقلود حکومت اور کابینا میں خواتین نمائندگی کی مخالفت سرا جدین حقانی گروپ کا کابینا میں خواتین اور اپوزیشن کی نمائندگی پر اسرار ملا برادر کی سربراہی میں سپریم شورہ کے قیام کا فیصلہ یہی شورہ کابینا گورنرز اور اداروں کے سربراہوں کا انتخاب کرے گی وزیراعظم عمران خان کی زر ستارت افغانستان پر جائزہ اجلان صورتحال پر مشاورت کی گئی وزیراعظم کی پاکستان کے موقف کو بین الاقوامی سطح پر رجاگر کرنے کی ہدایت غیر ملکیوں کے انخلاص سے متعلق اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا افغانستان کی تعمیر و ترقی پر توجہ دی جائے مذاکرات کے ذریعے حکومت سازی کی جائے پاکستان نے عالمی برادری اور افغان طالبان سے مطالبہ کر دیا ترجمہ دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان سیاسی حل اور عام جاہتا ہے طالبان کی جانب سے افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کا بیان کو شائن قرار دیا پی آئی اے کا کابل آپریشن موت تل کر دیا گیا ذرائع کے مطابق کابل ائرپورٹ پر ناکافی سہولیات اور رنوے پر موجود کچرہ فلائٹ آپریشن میں رکاوٹ ہے صفائی کا عملہ موجود نہیں افغان سیول ایویشن کے سربراہ پی آئی اے پر واس سے پاکستان پہنچ گئے کل ادم ٹی ٹی پی کو بھارت سے فنڈز نہیں ملیں گے تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی افغانستان میں ایسی حکومت چاہتے ہیں جس پر تمام گروپوں کا اتفاق ہو وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں پاکستان نے طالبان اور امریکہ کو مذاکرات پر آمادہ کیا خطے کے ممالک افغانستان میں امت کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں چین، ترکی اور امریکہ سمیت تمام علاقائی ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں بلوچستان کے علاقے گوادر میں چینی شہریوں کے قافلے پر خودکش حملہ وزارت داخلہ کے مطابق قافلے کو گوادر ایکسپریس وے پر نشانہ بنایا گیا دھماکے کے نتیجے میں سڑک پر کھیلنے والے دو بچے شہید اور دو زخمی ہو گئے ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے چار گاڑیوں کے قافلے میں ایک گاڑی پر تین چینی شہری سوار تھے جن میں ایک زخمی ہوا پاکستان نے گزشتہ دو دہائیوں کے دوران دہشتگردی کے خلاف انتر دو جہد کی ترجمان دفتر خارجہ کا بیان کہا تمام اقسام کی دہشتگردی قابل مزمت ہے بہادر سیکیورچی فورسز اور عوام نے دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے دہشتگردی کے خلاف جنگ کی ملک سے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے اپنے ہیروز کی قربانیوں کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں امریکہ کی جیل میں قید ڈاکٹر آفیا صدیقی پر قیدی کا حملہ چہرے پر گرم کافی کا کپ پھینکا گیا ڈاکٹر آفیا کے وکیل کا کہنا ہے حالیہ ملاقات میں ان کا چہرہ اور جسم جھلسا ہوا تھا ڈاکٹر آفیا حراسہ کیا جانے کی شکایت کرتی ہیں مگر حکام کچھ نہیں کر رہے امریکہ میں مسلمان تنظیموں کا ڈاکٹر آفیا کی شکایت پر کاروائی نہ ہونے پر برہمی کا اظہار لاہور میں خواتین کو حراسہ کرنے کی ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل اوباش نوجوان نے موٹر سائکل رکشے میں سوار خاتون سے غیر اخلاقی حرکت کی اور بھاگ گیا آئی جی پنجاب نے نوٹس لے لیا سی سی پی او سے رپورٹ طلب کر لی سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے ملزمان کی شناخت کا حکم ویڈیو کو فورنزک کے لیے بھیجوا دیا گیا جسم خراشوں سے بھرا ہے مختلف حصوں پر تشدد کے تیرہ واضح نشانات ہیں ہاتھ اور پیروں پر سوجن ہے لاہور میں حجوم کے ہاتھوں حراسہ ہونے والی خاتون ٹک ٹاکر کی میڈیکل رپورٹ سامنے آگئی پولیس نے کریک ڈاؤن میں سو سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا بیس کی شناخت ہو گئی گرفتار ملزمان کے چند ساتھی کو ہارٹ فرار پولیس نے چار دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا دفعہ تین سو چوون اے پر سزائے موت بھی ہو سکتی ہے لاہور واقعے پر وزیراعلا پنجاب کا سخت ایکشن ڈی آجی آپریشنز ایس ایس پی آپریشنز اور ایس پی کو معتل کر دیا گریٹر اقبال پارک کے پروجیکٹ ڈائریکٹر اور ڈیپٹی ڈائریکٹر بھی فارق عثمان بزدار کا کہنا ہے جس جس نے غفلت کی ہے اس کے خلاف کا روائی ہوگی لودھرہ میں چار سال کی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا واقعے میں ملوث دونوں ملزمان گرفتار ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں زیادتی ثابت ہو گئی بچی اسپتال میں زیر علاج پولیس کے مطابق بچی کو لنگر تقسیم کے دوران لڑکوں نے اغوا کیا تھا اسلامباد ہائی کوچ نے ہائی کوچ اور ماتحت عدالتوں کے تمام ججز کو پلوٹس کی الوٹمنٹ مواطل کر دی اٹرانی جنرل کو معاملت کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ کرپشن اور جرائم میں سزا پانے والے ججزوں کو بھی پلوٹس ملے عدالت کا مطالقہ سیکٹر سے مکینوں کی بے دخلی فوری روکنے کا حکم اب ٹیکس دیے بغیر چارہ نہیں تاجر تنظیمیں سمجھ لیں اور تاجروں کو سمجھا دیں وزیر خزانہ شاکر ترین نے خبردار کر دیا بتایا آرٹیفیسچر انٹیلیجنس سے ڈیڑھ کروڑ افراد کا کھاتا تیار ہو رہا ہے ایف بی آر بھی متحرک فیکٹری سے نکلے مال پر ٹیکس کی مہر ہوگی تو ہی مارکیٹ میں فروغ ہوگا تمباکو چینی سمنٹ اور خات پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم نافذ کرنے کی تیاری مکمل تین سالوں میں کوئی پاکستان کی ترقی کا منصوبہ نہیں ہے یہ صرف تقریروں کی حکومت ہے امیروں کی معیشہ ٹھیک ہو رہی ہے نائنٹی نائن پرسنٹ پاکستان کے غریب مہنگائی کے ہاتھوں کچلے جا رہے ہیں امیروں کی معیشہ ٹھیک ہو رہی ہے غریب کو مہنگائی روز کچل رہی ہے اناڑی حکمران روز حادثہ کرتے ہیں حیثن اقبال کے حکومت پر سخت انقید موجودہ صورتحال میں قومی اکجہتی کو ناگزیر کلا دے دیا وزر خزانہ شاکت ترین پر قوم کو گمراہ کرنے کا الزام لگا دیا